مہترم ناظرین السلام علیکم دلہ ورکاتہ ہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹیوی پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ سب کا فیر مقت میں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں پر رشت کرنا چاہیے ایک وہ دولت من جو اللہ کے راہ میں مال خرج کرتا ہے اور دوسرا وہ عالم جو علم کا ذریعہ فیصلہ کرتا ہے تفصیل سے قبل جانتے ہیں آج کی اہم سرقیان سرکاری آرازیہ کے کام کو فوراً وقت مخرڑا پر مکمل کرے اور آر ایف فار کے تحت پڑی جاتی تقسیم کا بھی کام مکمل کرے زلہ کریکٹر راجب کردی ہرمان کو اس ماہ کی دستارے کو ایم ایل سی کے قویتہ کا دورات چینائی سی ایم کے سیاہ کی ملک کے لیے تراکیاتی پولیسیوں پر ہوگا ایشلاس ایم ایل سی کے قویتہ کریں گی شرکر نسمعباد اردو پریس کلپ زمیندارن کی زلہ کریکٹر راجب گاندی ہنمنتوں سے ملاقات گلہائے پیش کے دوسری سرکاری زباد اردو پر ست پیسٹ عمل آفری کے لیے جیو کیا حوالے کامارٹی کے موت موزے میں چار سو سالہ خدیم مسجد آرم گیر کی بانڈری وال کو بلڈوزر سے کیا کیا منہت تھی جمعیت انرمہ کی پولیس میں شکریت کے باوجود کاربائی نہیں مانا قیس اب قبر تفصیل سیم پورٹ بھومی سرکاری عراسیات کی کام کو فوراں تکمیل کرتے ہوئے وقت مخررات سے پہلے آرو افار کے تحر پٹے جات کا کام مکمل کریں غریب آدھی واسعوں کے ساتھ انصاف کریں زلہ کلیکٹر راجب کاندی ہرمنتو کی اہودے داران کو ہدایت سرکاری عراسیوں پورٹ بھومی کے مطالب زلہ کلیکٹر راجب کاندی ہرمنتو نے روینیوں اہودے داران کو سرکاری حکموں کے مطابق خالی عراسیوں آدھی واسعوں کی جانب سے قبضے پر رہنے والی عراسیوں کے مطالب تمام تفسیلی جانکاری حاصل کرنے کی طاقیت کی اس مہنے کی پندہ تاریخ سے پہلے اس کام کو مکمل کرنے حکومت کے حکم کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی بات بتائیں اور حکومت کے مطابق مستحقین کو آرو ایفار کے تحرم پٹے جات کی تقسیم کا کام عمل میں لانا چاہیے زلہ کلیکٹر کی صدارت میں پورٹ بھومی مسئلہ آرو ایفار زلہ کمیٹی کی میٹین منافق کی گئی اس موقع پر پورٹ بھومی کے مطالب گاؤں سے آئی پی درپاستوں شکریتوں کی تفسیلی جانکاری کے مطالب مشابرت کی گئی اس بات کو لے گا ڈیویزن ہرکوں سے منصوری دی گئی تقنیقی وجہوات کی بینہ پر پرنڈنگ میں رکھے گئے کلائمز کو دو دنوں میں پورا کیا جانے کے لیے زلہ کلیکٹر نے اہدے داران کو تاقید کی واپس کی گئے کلائمز کو پھر سے ایک بار تفسیلی جائے سا لینے کا بھی اہدے داران کو حکم دیا اور حکومت کے خانونی دائرے میں آنے والوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش پر زور دیا کلائمز آئی پی درخواستوں کو بینہ کسی اُسر کے آن لائن کا حکم دیا اور وقت سے پہلے آروے فار کے سہیے پٹیچہ تخصیم کو عمل میں لانے کا زلہ کلیکٹر نے حکم نامت کیا اس موقع پر ایشنے کلیکٹر چندرہ شیکر, چیترامشرا, گریجن شوبہ اوہدیدار, ناغو پرو آجیو روی, راجشور, سریواز کمیٹی ممبران, جنگلاتی اوہدیداران بھی موجود تھے اس مہاں کی دستاری کو ایمیل سی کے قویتہ کا دورہ چننائی ایک خصوصی اشلاس میں لے گی حصہ بی آریس کا خومی ایجنڈا دیش کی تراخیتی پولیسیوں پر سی ایم کے سی آر کا نظریہ بیان کرے گی اس مہنے کی دستاری کو ایمیل سی کے قویتہ چننائی کا دورہ کریں گی اس پرگرام میں دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کس کی جیت انوارگ پر وہ مباحثے میں حصہ لے گی اس مباحثے میں ایمیل سی کے قویتہ کے امرا ڈی ایم کے ایم پی تیروچی شیوہ تمیل نارو بی جے پی صدر انہ ملائی بی جے پی ملائی موچہ خومی صدر ایمیلے ویسٹ ڈی واسن کانگریس خومی نمائندے گورب و اللب بھی حصہ لیں گے بیاریس پارٹی کا خومی ایجنڈا دیش کی تراخی کے متعلق سی ایم کے سی آر کے خیالات کو ایمیل سی کے قویتہ اس مباحثے میں عوام کے سامنے لائے کے پورے دیش میں مثالی طور پر عمل کیے جارے تلنگانہ حکومت کی سکیمات رائیتو بندو دلیت بندو رائیتو بیمہ جیسے سکیمات کو بتایا جائے گا ریاست تلنگانہ بجٹ کے ذریعے تلنگانہ عوام کو انہ والے فوائد دہی علاقوں میں معاشی طرقی کے متعلق تفصیلات کو بھی بتایا جائے گا اس کے علاوہ مرکز حکومت کی عوام دشمن پولیسیوں کے ساتھ خلاف خانون کو بھی عوام میں لاتے پہ بتایا جائے گا آنے والے انتخابات میں کامیابی کیسے حاصل ہو کی انوان پر دیگر پارٹیاں بھی اس مباحثے میں حصہ لیں گی تلنگان حکومت کی سکیمات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی ریاست حکومت نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا دوسری سرکاری زبان اردو پر ست فیصد عمل آوری کو یقینی بنایا جائے اردو پریس کلپ نظم آباد کا مطالبہ زلہ کلیکٹر کو جیو حوالے کیا اردو پریس کلپ نظم آباد صدر محمد خالد خان ذمہ داران وہ عراقین کی زلہ کلیکٹر سے ملاقات تحریت پیش کی اور نیک تمنہوں کا کیا اصحاب حکومت تلنگانہ نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقع دیتے ہوئے دوہسار سولہ میں اعلان کیا جگہ دوہسار بائیس میں باقاعدہ طور پر جیو کی اچھرائی عمل میں لائے تھے لیکن سرکاری محکمہ جات میں اردو زبان پر عمل آوری پر جانک داری کا مظہرہ کیا جا رہا برائے نام اردو تحریر کی جائے اردو پریس کلپ نظم آباد کے وفات نے نیک زلہ کلیکٹر راجیت کانگی ہرمنتو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے پی اس سلسلے میں جیو کی کوپی حوال کی صدر اردو پریس کلپ محمد خالد خان نے جیو کی کوپی حوالے کرتے ہوئے بتایا کہ باقاعدہ طور پر سرکاری احکامات کی اچھرائی کے باوچھو اردو زبان پر عمل آوری نہیں کی جائے زلہ کلیکٹر راجیت کانگی ہرمنتو نے جیو کا بغور متعاعدہ کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان پر ست فیصد عمل آوری کو یقینی بنانے کی احضامات کریں گے سرکرست اردو پریس کلپ نظم آباد محمد انوار خان نے زلہ کلیکٹر کو بتایا کہ نظم آباد شہر اور اس گلے میں اردو دا طبقے کی بڑی تعداد پائے جاتی ہے یہاں پر مخامی اخبارات کسیر تعداد میں شائع ہوتے ہیں اردو اخبارات اردو زبان کے فروغ میں نمائیہ روڑ ادا کر رہے جس پر زلہ کلیکٹر نے مسئلت کا اظہار کیا نائب صدر اردو پریس کلپ وہ چیف ایڈیٹر روز نامہ آج کا دلنگانہ سید خیصر نے اردو پریس کلپ کے تمام اہودیدار وہ عراقین کا زلہ کلیکٹر سے تعریف کرایا اس موقع پر محمد زاکیت جنرل سیکریٹری محمد کیف محمد غوث محمد تاشتی کبیر اخبار ندیب احمد اور محمد نیوم موجود تھے اردو پریس کلپ نظام آباد کے وفاد نے آج نئے زلہ کلیکٹر راجیو گاندی ہنمنتو صاحب سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے تعریف کرایا کہ نظام آباد میں اردو اخبارات اور اردو چینل یوٹیوب چینل کے ذریعے اردو صحافی روزانہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور اردو صحافیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پائی جاتی ہے جس پر زلہ کلیکٹر نے خوشی کا اظہار کیا اور اردو پریس کلپ کی جانب سے حکومت تلنگانہ کا ایک جیو جس میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موخف دیتے ہوئے تمام سرکاری محکومہ جات پر عملہ وری کے سلسلے میں جو حکامات جاری کیے گئے ہیں وہ جیو بھی حوالے کیا گیا زلہ کلیکٹر صاحب کے تاکہ تمام سرکاری محکومہ جات پر اردو زبان کا دوسری سرکاری زبان کی حصے سے عملہ وری ہو سکے ہم امید کرتے ہیں کہ نئے زلہ کلیکٹر صاحب تمام سرکاری محکومہ جات پر اردو زبان کو بحیثیت دوسری سرکاری زبان عملہ وری پر یقینی بنائیں گے سی ایم کے سیاں نے ملک میں عمل میں نا کیچانے والی اسکیمات کے ذریعے عوام کو نئی نئی اسکیمات عمل میں لاتے ہوئے ترقیتی پروگراموں کو عمل میں لاتے ہوئے ان اسکیمات سے عوام کو مستفید ہونے کا انہوں نے مشورہ دیا بیاریس خائدین کو ہر گھر پہنچ کر عوام میں شعر بیداری لانے کا مشورہ دیا اس پروگرام میں مقامی سرپنچ پی لکشمی ایم پی ڈی سی ستیا نارائنا ایم پی ڈیو کرانتی ایم پی ڈیو کرانتی کیا صورتcalled crazy کی طے ambiente الیاق کو و laude ایم پی ڈیو کرانتی کو عمل میں بھی کڈیو کرانتی ا پی ڈیو کرانتی مانا گرنس میراندر پڑنا سوچھال ادیامام جیسی پر کیسیار چچڑو تیلنگان اچھڑو نینا دن تو نی منا منت جیسی لگائے پڑ جیسی او رو را ادیامام جیسی دارنا جیسی راستہ روکن جیسی تیلنگان سادیچ کنن سادیچ کنن تیلنگان کی انمیدین نرہ سوچھالو انی رانگان لہو ابردی سانچے مکار اکرام لہو بارت دیشم لہو نے نمبر آنو آکسی خصومت نے ختل کرنے پر مجبور کر دیا ختل کر کے ناش کو گودہ وری ندی میں پھیک دیا آرمو ریسی پی پربا کر روک اپیا ندیپیٹ منل کے امیڑا کاؤں کا رہنے والا سریکان نامی شخص کی گزشتہ سال بارہ ڈیسمبر کے دن مشتبہ حالت میں موت واپد بھی تھی خاندان کے افراد کی شکایت پر تحقیقات کیے جانے پر سریکان کی ناش امیڑا گودہ وری ندی کے پانی میں ملی تھی پولیس نے تحقیقات کے دوران امیڑا گاؤں کے رہنے والے ان بوچیندر کی آتوں ختل کیے جانے کا انکشاف کیا اس بات کا اظہار ندیپیٹ پولیس ٹیشن میں آرمو ایسی پی پربا کر روانے صافیوں سے بات کرتے پر کیا سریکان اور بوچیندر کی آپسی خصومت پر بوچیندر نے سریکان کا ختل کر کے گودہ وری ندی میں ناش کو پھینک دیا اپنے جنر کا ارتکاب کیے جانے پر مجزین کو ریمان میں لے لیا کیا سماؤں پر آرمو روڑال سیای ندی پیٹ اس سائی اور پولیس املاف موجود تھا کہ سب داأ شيیں'dی پوریس اپنے والد بچین دیابیس اپنے والد بچین دیابیس اپنے والدfel موliersی پر آرمو رڑال سیای نیا ما ذíficو داأ چرا انکش رکول و یانبiemand موسیقی 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 پلانٹ لینا آپ کی لیے محض ایک سال میں بہت کارامت ثابتوں کا انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ آپ کو یہ بتا دے کہ شہریہ نے نظم اپا بلکسوس ذاتی مکان کے خواہشمند حسرات کیلئے خوش خبری 125 گز پر مشتمل مکان 42 لاکھ روپیے میں جی ہاں 42 لاکھ روپیز میں 125 گز پر مشتمل مکان اپتدائی رخم محض 12 لاکھ ادا کرنے پر پلانٹ کے ریجسٹری کر دی جائے گی مباخی رخم کے لیے بینک لون کی سہولت دی جائے گی جس میں آپ کو مہانہ 15000 روپیے ادا کرنا ہوگا بوکنگز جاری ہے تو دیر کس بات کی چل دکھیجئے 9849-431-967 اور 739-608-305 یا پھر 9866006009 پر ہم سے رابطہ کریں وقفے کے بعد دوبارہ استخبالیں پڑھیں گے مسید خبروں کی چانے دسویں جماعت کے سالانہ انتہانات کی فیس ادا کرنے کی تاریخ میں توسیح 15 فروری تک فیس ادا کرنے کی سولت ڈی ایو درگا پرساد کا بیان ڈی ایو درگا پرساد نے علامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اسیسی سالانہ انتہانات کی فیس ادا کی تاریخ میں اضافہ کیا کیا انہوں نے بتایا کہ جاریہ مہا فروری تک فیس ادا کی جا سکتی ہے تمام اداریس کے طلبہ متعلقہ ہیڈ ماسٹر کے پاس فیس جمع کر سکتے ہیں آئندہ ماہ مارچ میں اسیسی سالانہ انتہانات کا اینکات عمل میں آئے گا ڈی ایو درگا پرساد نے کہا کہ اسیسی میں زیرے تاریخ تمام طلبہ و تاریخات سالانہ انتہانات کے فیس کی تاریخ میں اضافہ کی سلحیری موقع سے استفادہ کرتے ہوئے پندرہ فروری سے قبل فیس ادا کر دے زلہ کامرٹی کے موت موزے میں چار سو سالہ خدیم مسجد علمگیر کے بانٹری والک کو مخصوص طبقے نے بلڈوزر کی مدد سے منحدیم کر دیا جمعیت العلمہ کامرٹی کی پولیس میں شکایت کے باوجود کوئی کاروائی نہیں جمعیت العلمہ کی سخت مصمت اور کاروائی کا متعلقہ مستقر موت زلہ کامرٹی کی چار سو سالہ خدیم مسجد علمگیر کی بانٹری والک مخصوص فرقے کی جالب سے دین دہارے بلڈوزر سے منحدیم کر دیا گیا اس خصوص میں علاقے کی مسلمانوں نے جمعیت علمہ زلہ کامرٹی کے ذمہ داران حافظ فہیم صدر اور عظمت علی جنرل سیکریٹری زلہ جمعیت سے رابطہ کیا ان حضرات کے کہنے پر فیل فور پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درچ کی گئی لیکن اس کے باوجود خاتیوں کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی حاناکہ مسجد کی بانٹری وال گھرانی کے ویڈیوز اور فورٹوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ان تمام کے باوجود خاتیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی ناؤنی کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑی شدید بے چینی دیکھ جا رہی ہے اس خصوص میں جمعیت علمہ کامرٹی کے جنرل سیکریٹری اسمت علی نے مفتی محمود زبین خاسمی سے رابطہ کرتے ہوئے اس پی سے ملاقات کا فیصلہ کیا اور مفتی زبین نے ریاستی وزیر داقلہ کو فون کیا اور فورٹوز و ویڈیوز انہیں روانہ کیے اس خصوص میں جمعیت علمہ تلنگانہ وہ اندرہ پردیش کے صدر مولانا مفتی غیص الدین رحمانی نے پولیس اور حکومت کے رویے پر شدید غمب و غصے کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ کلیکٹریٹ مسجد نظم آباد کا مسئلہ سیکریٹریٹ مساجد کا مسئلہ امبر پیٹ مسجد کا مسئلہ اور اس وقت کامرٹی موسیق موتے کی مسجد کا مسئلہ اس سلسلے میں حکومت اور خاص طور پر پولیس انتظامیہ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی تقریفتہ ہے مسلمان صبر کے ساتھ خانون کا سہارہ لیکن اس معاملے میں پولیس اور حکومت سے تاؤن کی امید رکھتے ہیں لیکن حکومت اور انتظامیہ کا رویہ اس خصوص میں مسلمانوں کو بہلانے کا رہا انہوں نے وزیر داخلہ محمود علی سے مطالبہ کیا کہ وہ فیل فور اس مسئلے کا نوٹ لے اور خاتم کی گرفتاری کو یقینی بنائے تاکہ علاقے میں فقہ پرست اور نفرت پھیلانے والے اناسید بدمنی نہ پھیلا سکے اور مسلمانوں کا انتظامیہ پر اعتماد بہار ہو مورتار منڈل میں سردار سروے پاپایا گوڈ کا مجسمہ دوبارہ اسی مقام پر نصب کرنے کا مطالبہ لے کر گوڈ سنگم کا احتجاج پانچوے روز میں داخل جیزی نے احتجاج سے اسحارے اگانگت کی اور ہر ممکن تاؤن کا اعلان کیا حلقہ سنبلی بالکرنہ کے مورتار منڈل مستقر میں جاری گوڈ سنگم کا احتجاجی دھرنا پانچوے روز میں داخل ہو گیا اس احتجاجی دھرنے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے پہنچ کر دھرنے پر بیٹھے گوڈ سنگم کے ذمہ داران سے اسحارے اگانگت کی اور بھرپور تائیت کا اعلان کیا واضح رہ کے سردار سروے پاپایا گوڈ کے مجسمے کو نصب کیے جگہ سے ہٹا دیا کیا تھا دوبارہ وہیں جگہ پر نصب کرنے کا مطالبہ لے کر گزشتہ پانچ دنوں سے احتجاج دھرنا جاری ہے مورتان مندل کے علاوہ آرمور اور بالکونڈا حلقے سے ڈیویزن ستے کے گوڈ سنگم کے ذمہ داران کی شرکت وہ تائیت جاری ہے اس دھرنے میں سی پی آئی ایم سی پی آئی ٹی ڈی پی خائدی نے کسیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے خطاب میں سی پی آئی ایم زلہ خائد پر بھرپا کرنے بات کرتے ہوئے کہا مورتان مندل کے ظلم کو زیادتی سے وہاں سے مجھا سیمے کو ہٹا دیا گیا خاموش نہیں بیٹھا جائے گا جب تک سردار سروے پاپرنہ گوڈ کا مجھا سیمہ وہیں جگہ پر نصب کیا جائے تب تک احتجاج جارے رہے گا اس موقع پر جی ایسی پارٹی کے خائدی وہ دیگر نے کسیر تعداد میں شرکت کی سی پی ایم اتلاک ٹی ڈی پی یہ رنڈو تعلیم جلالو یہ سمجھ سکے نا آئی کیا اوجو میں پریشکار میں جے پیشیر سوئی پی جی ایسی نائک لکو پیر پیرنا خودی مائی بینا لے ستا ہوننا اوکہ ساری اندر پیڑی کی لیتتی امسے جو ٹکر آئے اینٹے یکڑا گراؤا یکڑا اینٹے بھوزن لدھولی کس تے بھوزن لدھولی کس تے بھوزن لدھولی کس تے درہوان جی ایسی منا میک داری ایسی نا مچلا گراؤا اندھی کنی امسے جو ٹکر آئے گا بھوزن لدھولی کس تے اینٹے منا 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 விβαجینچ பாலின்சாலனே آلो چند்तो هنا புண்டி شک்துلού ای پرயித்தா uni دய چேسی نின்னக் குடி دے مாட جےப்பயானு سر்தா سراவை பாپன்ன گاودுகாரு ایک ہے دونت Mango ایک ہے موسیقی 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 نظری آتیش کیا کیا اس موقع پر ڈیوائی ایف آئی صلاح سیکریٹری پیدہ سوری نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کروڑوں نوجوان بگری پی جی کی تعلیم مکمل کرتے ہوئے بے روزگار وہ پریشان ہاں ہے مرکزی ویاسطی حکومتیں بجٹ کے دوران نوجوانوں کو خود مکتفی بننے یا کسی لون خرصوں کی لیے رہا تکتیو پر پریشان ہے ان بے روزگاروں کی لیے بجٹ میں خصوصی پیکج کا مختص نہ کیا جانا مائوس کن باتی جسے نوجوانوں میں مائوسی چھائی بھی ہے دہی علاقوں میں عوام کو نوجوانوں کو تمانیت روز کر کے تہہر دو لاکھ چاریس ہزار کروڑ مختص کرنے کی ضرورت پر صرف ساٹھ ہزار کروڑ روپے ہی مختص کرتے ہوئے مرکزی بی جی پی سرکار تمانیت روز کر سکین کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ بجٹ کا عوام میں صحیح استعمال نہ ہو سکے اس پرگرام میں ڈیوائی ایف آئی زلا صدر پی نریش نائٹ صدر سائکیران موابید سیکریٹری راغل خائدی وہ دیگر موجود تھی ڈیوائی ایف آئی زلا صدر پی نریش نبی پیٹ مندل مستقر میں مچھروں کی کسرت سے عوام بیمار مندل مستقر میں مچھروں کی روپ تھام کے لیے بی جی پی خائد راجندر گوڈ کے جانب سے نبی پیٹ ڈرام پنچھا ہے سیکریٹری کو تہرے شکایت پیش کی گئے اس موقع پر بی جی پی خائد راجندر گوڈ نے بات کرتے ہوئے بتایا مچھروں کی کسرت میں اضافے سے مخامیہ ورم کئے بیماریوں کے شکار ہو رہے ڈینکیو، ملیریا، ٹائفر جیسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہوئے اسپتانوں کے چکر کاٹ رہے گاؤں میں گزشتہ سال مچھروں کی روپ تھام کے لیے سپری کیا گیا تھا اس کے بعد سے آج تک گرام پنچھا ہے اوہدہ دار خاموش تماشائیت بنے ہوئے ہیں انہوں نے گرام پنچھا ہے کمیٹی اوہدہ داران سے سپری کرتے ہوئے اوہان کے جانوں کی افاظت کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر پنچھا ہے سیکریٹری نے مچھروں کی روپ تھام کے لیے سپری کرنے کا تیہ پون دیا اس پروگرام میں ان کے امرہ MPTC امرادہ سوسائٹی ڈیریکٹر بالکنگادر گانیش جی راملو خائدین وہ دیگن موجود تھے اس پروگرام میں ان کے امرادہ ملے ریا لانڈی ویادی کی گھرائی جیوری باندھ گھراؤتو نارو سواری آر ہو گیا دوشتروں پیٹکو نی گرام پنچھے سببان دپڑکینا سپندینچی نوی پیڑے کا پھرچلا شیمم نی دوشتروں پیٹکو نی اختتام سے پروگرین سراج کی اہم سوکھیوں پر سرکاری آرازیات کی کام کو فوراٹ وقت مخرارہ پر مکمل کرے اور آر ایف فار کے تحت پڑھے جاتی تقسیم کا بھی کام مکمل کرے زلہ کلیکٹر راجیب کاندی ہرمان کو اس ماہ کی دستارے کو ایم ایل سی کے قویتہ کا دورات چھنائی سی ایم کے سیاہ کی ملک کے لیے تراکیاتی پولیسیوں پر ہوگا اشراس ایم ایل سی کے قویتہ کریں گی شکر نصف آباد اردو پریس کلپ زمیدارن کی زلہ کلیکٹر راجیب کاندی ہرمان دوسرے ملاقات گلہائے پیش کے دوسری سرکاری زباد اردو پر ست فیست عمل آوری کے لیے جیو کیا ہوایے کامارٹی کے موتے موزے میں چار سو سالہ خدیر مرشد ارم گیر تھی بارڈری وارڈ کو بلڈوزر سے کیا کیا منہت تھی جمیتو نرمہ کی پولیس میں شکریت کے باوجود کاربائی نہیں مانا پیس آج کے لیے فیلال اتنا انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جڑے رہے پرواز ٹیوی سے اور دیکھتے رہے پرواز ٹیوی اب دے اشاست اللہ حافظ